راجو کے خبر آپ دیکھ رہے ہیں دیش کے لئے انیس سال کے عمر میں اپنا جان گوانے والے خودی رام بوس کی پنتزی پر شردھانجلی دی گئی اس موقع پر زلے کے لوگ اور زلہ پرشاہ سن ہر سال شردھانجلی کارکرم کا آئے اوچن کرتا تھا اور انہیں یاد کیا جاتا ہے لیکن جہاں ہم شہیدوں پر کئی کالوجز چوک سٹیشنز کے نام رکھتے ہیں میں خودی رام بوس کا ایک صحیح سمارک سلتک نہیں بن پایا پچھلے 111 سال سے سمارک کے لئے انتظار کیا جا رہا ہے 19 سال کے عمر میں دیش کو آزاد کرانے کے لئے بینا ہچکچاہت کے اپنا بلیدان دینا کوئی آم بات نہیں دیش نے انگریزوں کو بھگانے کے لئے ایک ایسا ہی کرانتی کاری تھا جس کا نام تھا خودی رام بوس جنہوں نے 19 سال میں اپنی جانگوائی تھی ان کی پنی تثی کے لئے جلے میں شدھانجلی سماروں کا آئیوجن کیا جاتا ہے اور لوگ انہیں یاد کرتے ہیں لیکن دیش کے لئے شہید ہوئے شہیدوں کے لئے سرکاریں صرف وادے کرتی ہیں یا صرف ایلان کرتی ہیں یا حقیقت میں کچھ کرتی بھی ہیں 111 سال پہلے 11 اگست کو سب سے کم عمر میں شہید ہونے والے اور دیش کے لئے اپنی جانگوانے والے شہید خودی رام بوس کے اسمارک کا وکاس تک نہیں ہوا سالوں سے کئی سرکاروں نے اسمارک کے وکاس اور گاؤں کے وکاس کی بات کہی لیکن نہ وادے پورے ہوئے نہ وکاس دیش پر جن کو ناز ہوتا ہے ان کے لئے کیا ایک شہید اسطل کا وکاس بھی نہیں کیا جا سکتا دیش کو آزاد کرانے کے لئے سب سے کم عمر میں خودی رام بوس فانسی پر چڑ گئے تھے بوس نے برٹیش نیا ادھیش کو ماننے کے لئے بوم پھیکا تھا جس میں دوسی پاتے ہوئے بوس کو فانسی کی سزا سنائی گئی تھی اس کے ہر ایک ایوہ اولٹا لائٹ ہے خودی رام بوس کی جو شہادت ہوا اور جو دیش کے پتی انہوں نے اپنا سروتکرسٹ بلیدان دیا اس کو ہم لوگ سلام کرتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ باؤں میں دیش بھکتی ہے جو خاص کر دیش کا جو پرکٹی کرت پتا رہا جا رہا ہے یہ سب سنکیت ہے انیس سو آٹھ میں شہید خودی رام بوس کو یہاں پر کسی کاراگار خانسی کی سزا دی گئی تھی ہم سب جلدہ پرشاشن کے سبھی پتہ دیکھاری گن یہاں پر روپس پر سبھی پولیس کے پتہ دیکھاری گن سب سے یہاں اپستے تھے منخان مانتری مہدے بھی یہاں پر روپس تھے کمیشنر صاحب دیائی جی صاحب ہم نے یہاں پر شردھانجلی ان کو ارپیت کی آج جی کے دن ان کی شہادت ہوئی تھی ہر سال گیارہ اگست کے دن جلے کے لوگ جلہ پرشاشن اور ان کے پریجنش ادھانجلی کارکرم کا آئیوجن کرتے ہیں لیکن ہر سال بوس کو چاہنے والے لوگوں کی یہی سمسیا ہوتی ہے کہ خودی رام بوس کی شہادت کو 111 سال ہو گئے لیکن نہ تو شہید اسطل کا وکار سوا نہ ہی جلے کا لوگوں نے شہید اسطل کو لے کر مانگ بھی کی لیکن راج نیتاؤں نے صرف آشواسن دیا آج خودی رام بوس جو راست کے لیے شہید ہوئے ایسے خودی رام بوس کا سہادت دیوست آج جیل کے فانسی اسطل جہاں سے ہم لوگ ان کو نمن کرنے کے لیے پورے پرشاشن اور پورے مزفر پور اور ان کے گرامین چھتروں سے ان کے پڑیوارک لوگ ہی یہاں پہنچے ہیں یا پرد کے روپ میں پورے دیش کو ایک پورے دیش کو یہاں آواز دیتی ہے کہ خودی رام بوس امر ہے اور ان کے قرطی جو دیش کے لیے آجادی کے لیے ہوا ہے اس کو آج کے نوجوان آج کے دیش واسی بھولے نہیں ہیں بھومی ابھیان کی سنیوجت نے کہا کہ شہید کو سمان دینے کے لیے گھوشنائیں تو خوب ہوئی لیکن کوئی کام نہیں ہوا سانسد اجے نشاد نے پہلے کاریکال میں چترستل کی گھیرہ بندی زمین سمتل کرنے اور مٹھی بھرائے کے لیے پچس لاک روپے دینے کی گھوشنائیں کی تھی نگر وکاس منتری سوریش شرما بھی پارک بنانے کے لیے قریب 14 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا تھا لیکن وکاس کا کوئی کام اب تک نہیں کیا گیا یہاں تک کی دیش کے لیے بوز کے ساتھی پرفول چاکی نے بھی اپنی جان گوائی لیکن ان کے شہید اسطل کا بھی حال کچھ ایسا ہی ہے اس مارک اسطل پر پرفول چاکی کی پرتیما کے نیچے ان کا نام تک درز نہیں ہے شہید اسطل کا ایسا بھی کیا کہ ان پر شہیدوں کا نام تک نہ ہو دیش میں ایسی تصویریں دیکھنے سے پتا چالتا ہے کہ سرکاروں کو صرف جھوٹے وادے کرنے آتے ہیں کام کرنا نہیں یا یہ کہلیجئے کہ ان کے ایسے کاموں میں اچھا ہی نہیں ہوتی وکاس پر نہ تو کوئی راجنیتہ جواب دینے کو تیار ہوتا ہے نہ ہی کوئی بات کرنے کو کیا راجنیتی کا اسطل اتنا گر گیا ہے کہ شہیدوں پر راجنیتی کی جائے مجفرپور سے سنتوش تیواری کی ریپورٹ